اسلام علیکم جی توڑی گئی تو اس وقت جو تھی وہ ہمیں پتا چل رہی تھی اپنے ذرائع سے چونکہ اب کنفرم ہو گئی ہے اور وہ میں نے کہا کہ ہم اپنے جو ویلوگز کے اندر وقتاً فوقتاً یاد دھانیاں کرواتے رہے ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالے جائیں اور ایک بات اچھی ہوئی ہے کہ یہ بات کا انکشاف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اگلے روز ہی ہو گیا شاید اس کا انکشاف نہ ہوتا اگر ساتھ میں یہ خبر نہ آتی کہ جنرل فیض امید صاحب نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ کی ریکویسٹ دے دیئے میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اب دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں یملہ مطرزہ ہے کہ جنرل ہماری اطلاع کے مطابق ان کی جو ریکویسٹ ہے وربل ریکویسٹ وہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ بہت سارے جو فارمر جنرلز ہیں یا اس لیول کے آفیسرز ہیں جب ان کے خلاف ان کے کار ہائی نمائیہ بلکہ کرتوت ہائی نمائیہ کا پتہ چلا تو ان کو دوبارہ ریکروٹ کیا گیا پھر ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا گیا ان کو دوبارہ وردی پہنائی گئی بقاعدہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کے خلاف مقدمہ چلا کے پھر ان کو سزا دی گئی تو وہ چاہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے معاملے کے اندر یہ تکلف نہ کرنا پڑے لہٰذا ان کا ابھی اسطیفہ منظور نہیں ہوا ہمارے ذرائع کا یہ اسرار ہے ہاں انہوں نے کہہ دیا ہے اور روایت یہی ہے کہ اس لیول کا افسر جب وربلی بھی کہہ دے تو اس کا اسطیفہ جو ہے وہ قبول کر لیا جاتا ہے ایز ایک کٹ سی لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوا لیکن خیر یہ تو جملہ مطرزہ آ گیا نا اصل معاملے کی طرف آپ آتے ہیں حکومت ٹوٹ چکی تھی اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ عزرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ایک دفعہ چل کے چلے جائیں پی ایم ایل کیوں کے پاس ان کے پاس آٹھ سیٹیں ہیں تو وہ جو ہیں وہ آپ کی طرف اپنا وزن ڈال دیں گے اور یوں آپ کی گارمنٹ بن جائے گی تو وہ مٹھائی شتائی بھی کھالی تو اس کے بعد جب انہوں نے پی ٹی آئی کو جائن کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر پی ایم ایل این کے حکومت لوگوں نے سوچا کہ یار ہمارے ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات بھی ہیں ان سے پوچھے تو صحیح ان کے ساتھ ہوا گیا ہے تو پھر ایک وفد گیا جس کے اندر آیاز صادق اور خاجہ ساد رفیق ان دونوں کا تو مجھے علم ہے یہ دونوں بھی اس میں شامل تھے پی ایم ایل این کا یہ ہائے پاور ڈیلیگیشن گیا اور ڈیلیگیشن جو تھا ان سے ملے مونسلائی صاحب ٹھیک ہے تو جب انہوں نے کہا کہ یار ہے کی تسی چول مار دے پہو ہم آپ کو عزت سے زم کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور آپ یہ والی حرکت کرنے جا رہے ہیں تو مونسلائی نے کہا کہ پائی جن آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہیں بلکل کمیٹڈ تھے آپ کے ساتھ ملنا تھا آپ کے ساتھ ملنے کے لیے گھر سے نکل پڑے ہوئے تھے کہ مجھے فون آیا اور جنرل مزمل صاحب جو اس وقت چیئرمن وابڈا تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑے صاحب سے بات کریں اور بڑے صاحب جو تھے وہ جنرل لٹائر کمر جوید باجوہ صاحب جو تھے وہ تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے قط ان پی ڈی ایم کی طرف نہیں جانا آپ واپس چلیں اور پی ٹی آئی جائنگ کریں اور وہاں پہ حکومت بنوائیں تو انہوں نے آگے سے مونس صاحب نے کہا کہ وہ بہت سارے لیگل معاملات درپیش ہوں گے سر انہوں نے کہا لیگل کو آپ چھوڑ دیں وہ ہو جائیں گے وہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا آپ بے فکر ہو جائیں عدلیہ آپ کے حق میں کھڑی ہو جائے گی مونس علاہی صاحب نے پی ایم ایلین کے اس ڈیلیگیشن کو بتایا کہ جناب یہ جو ہے ہم تو ان کے لوگ ہیں اور ان کے کہنے کے بغیر ہم کسی طرف کیسے موو کر سکتے ہیں تو یہ پی ایم ایلین کا جو ڈیلیگیشن گیا تھا ان سے ملنے کے لیے اور پرویزل آئی سے اور پرویزل آئی نے کہا کہ میں کس مونا لینا نو ملاں میں نے نہیں ملنا تو ملنا تو پھر مونس ملا اور مونس نے یہ بات جو تھی اس ڈیلیگیشن کو سنائی اور یہ بالکل پرسنل لیول کی ملاقات تھی اس ڈیلیگیشن میں مارا بھی ایک سورس حامل تھا اس نے جب ایک انفارمل گفتگو کے اندر ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کی تو ساتھ میں شرط لگا دی کہ جناب آپ نے یہ اپنے ویلوگ کے اندر کسی جگہ پہ منچن کر کے نہیں کرنی ہم نے بغیر نام لیے کر دی تھی اور وقتاں فوقتاں ہم یاد دہانی کرواتے رہے کہ کیڑا فون سی جو ان کو آیا تھا بہت سارے لوگ ٹیوے لگاتے رہے کہ یہ جناب جنرل مضمل کا اپنا ذاتی فون تھا نہیں پھر ٹیوے لگایا گیا یعنی یہ فیض حمید ہوگا اس نے کہا ہوگا نہیں کل جب حضرت مونس علیہ صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہیں ان کے پروگرام کے اندر اپنا مہر بخاری کے پروگرام کے اندر ویسے باپ بیٹا مہر بخاری کے پروگرام میں بڑا ایزی فیل کرتے ہیں اس لیے انہوں نے نیپیاں بدلنے سے لے کے اور کمر جوید باجوا کے انکشافات کرنے کے تک جہاں پہ بھی جانا جو بھی بات کرنی ہو یہ مہر بخاری کے پروگرام کا انتخاب کرتے ہیں اب چودری جتنے کے بدنام ہیں اپنے پالتو جنرلسٹ رکھنے کے حوالے سے مہر بخاری بین کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ وہ پڑڑا ہے ٹھیک ہے کیونکہ چودری جو ہیں وہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ ایزی فیل نہیں کرتے ہیں ویسے میاں صاحبان کی بھی یہی عادت ہے کہ وہ کبھی ایسے اس جنرلسٹوں کے ساتھ جو ہے وہ ایزی فیل نہیں کرتے ہیں یہ ایک ہی نسل کے لوگ ہیں نا ہاں میاں صاحبان بھی اور یہ چودری صاحبان بیمیہ صاحب نے تو بہت کچھ لرن کر لیا ہے اس حوالے سے لیکن چودری صاحبان نے لرن نہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جنرلسٹ وہ ہے جو ان کے پی رول پہ ہیں وہ بھلے ان سے بیس ہزار روپے مہینہ لے بھلے ان سے گاڑی لے گاڑی چلانے کے لیے ٹھیک ہے نا جب تعلقات ختم ہوں گے تو وہ گاڑی واپس بھجوا دے گا بھڑے وہ ان سے بیس ہزار سے لے کے دولاک روپے مہینہ یا دس لاکھ روپے مہینہ لے بھلے وہ انہیں کہے کہ جی میں ہے تو پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتا یہ حرام کا پیسہ ہے میں نے ذرا وہ گاڑی بھجوا دے تو وہ گاڑی بھجوا دیتے ہیں بھلے وہ ان سے گاڑی لے جو مرضی کرے لیکن انہیں ان سے کچھ لینا چاہیے اگر وہ نہیں لیتا تو وہ ریلائیبل جنرلسٹ نہیں ہے وہ اس کے ساتھ خبر نہیں دیں گے اب آگے چونکہ جنرلسٹ نہیں اب پیرا ٹروپر آگے ہوئے تو پیرا ٹروپر میں نے دیکھا ہے ایک پیرا ٹروپر ہے اس طرح کے ریٹائر فوجی ہیں لیکن انکر بن گئے ہوئے ہیں ہمارے خریبی لوگوں میں شامل ہیں میں نام نہیں لے رہا ہے اس وجہ سے لیکن وہ چودری صاحب سے مل کے آئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے چودری صاحب کا چار گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کیا ہے اس وقت جب چودری کو کموں نہیں لگاتا تھا یہ ہمارے فارمر ادارے کی بات ہے اور پھر وہ چار گھنٹے کا پروگرام گھنٹا گھنٹا کر کے چار دن انہوں نے نشر کیا اور دو اس کے رپیٹ ہوتے تھے روزانہ کی بنیاد کے اوپر نظہر ہے آپ نے پروگرام رات سے آٹھ نو سے دس بجے نشر کیا پھر صبح پانچ سے چھ بجے ہوگا پھر دوپیر کو گیارہ سے بارہ بجے ہوگا چوبیس گھنٹے کے اندر چار دفعہ رپیٹ ہوتا ہے ایسے کر کے وہ پروگرام شام کو بھی رپیٹ ہوتا ہے تو یعنی کہ چار گھنٹے کا پروگرام چار دن چلا اور بارہ مرتبہ رپیٹ ہوا ٹھیک ہے تو یوں سولہ گھنٹے انہوں نے ائر ٹائم میاں صاحب کو دیا تو میں اس ادارے میں بیٹھا وہ کیلکولیٹ کر رہا تھا میں نے کہا اگر سولہ گھنٹے کے ائر ٹائم کی یہ جو بھونگیاں چودری پرویز لائنیں ماری ہیں شیشے کے اگے بی آگے تو اگر یہ اس کی کمرشل ویلیو دگائی جائے تو یہ کروڑوں میں جاتی ہے ٹھیک ہے تو سامنے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے کروڑوں حصول نہیں کیوں گے ادارے کو نہیں ملے انہوں نے تو حصول کیے ہوں گے تو وہ بڑا ریکارڈ تھا شاید چودری پرویز لائن کو اس طرح کا کبھی بھی کوئی میڈیا کورج نہ ملی ہو کہ ایک نشست کے اندر ان کا چار گھنٹے کا انٹرویو ہوا تو چودری صاحبان ان لوگوں کے ساتھ ایزی فیل کرتے ہیں جو ہو مثلا میں اپنا مہر بخاری جو ہے مہاری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے میں کتن ان کی کریڈیبلٹی پر شک نہیں کر رہا بلکہ انہیں وارنگ کر رہا ہوں کہ یہ جو دونوں باپ بیٹا نے آپ کے پروگرام کے اندر ایزی فیل کیا ہے اور خبریں دی ہیں نیپیاں بدلنے سے لے کے اور کمر جوید باجوا کے حق تک ٹھیک ہے اب وہ نیپیاں بدلنے والی خبر کا پاس منظر سمجھ آیا ہے وہ کمر جوید باجوا کا شکوا تھا جو چودری صاحبان نے پی ٹی آئی تک میڈیا کے ذریعے پہنچوایا تھا ٹھیک ہے بداہر اس موقع نہیں ملتا ہوگا نا تو انہوں نے پھر میڈیا کے ذریعے پہنچایا تھا تو یہ سیاست کے رموز ہیں یہ آپ کو ایسے ہی سمجھ آئیں گے تو میں نے کہا جو آج مجھے سمجھ آیا ہے تو مونس صلی اللہ صاحب پروگرام میں تشریف لائے اور انہوں نے اس میں فرمایا کہ ہمیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف دھکیلہ تھا جناب جنرل لٹائر کمر جوید باجوا صاحب نے ورنہ ہم تو پی ٹی ایم کی طرف جا رہے تھے تو یہ اتنا احسان جو کیا تھا کمر جوید باجوا صاحب نے پی ٹی آئی کے اوپر اس احسان کا بدلہ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ باجوا غدار کے ٹرینڈ چلائیں اور ان کو گالیاں بکیں اور ان کی کردار کشی کریں یہ انہوں نے شکوا کیا اور شکوا بنتا بھی ہے لیکن وہ عمران خان کیا ہوا جو اس پہ احسان کرے وہ اس کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے عمران احمد خان نیازی کی یہ خصوصیت ہے کہ جو اس کی عزت کرے گا یہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا اب عزت پہ ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ مہاورہ ہے اور آپ سمجھ گئے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں اس فکرے تک آتے آتے مجھے کم از کم چار پانچ سال لگ گئے ہیں یہ فکرہ کہنے کے لیے میں ہر دفعہ یہ فکرہ روک لیتا تھا اور میں یہ کہہ دیتا تھا آپ کو کہ جو اس کا سب سے بڑا ڈونر ہوتا ہے یہ جو ہے اس کی سب سے زیادہ بیستی کرتا ہے لیکن اصل فکرہ یہ ہے کہ جو اس کی عزت کرتا ہے یہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کی موجودہ شادی اس کوئی پریکٹیکل شکل کے اندر آپ کے سامنے دستیاب ہے تو جناب جنرل لٹائر کمر جوید باجوا صاحب نے عمران احمد خان نیازی کو ٹو تھرڈ نہیں ٹری فورتھ ٹھیک ہے میجورٹی کے ساتھ واپس لانے کا جو پلان کیا تھا ٹھیک ہے وہ ایک نو نے ڈسمنٹل کر دیا مجھے یاد آیا جب مذاکرات ہو رہے تھے آخری وائس رائے کے ساتھ تو اس وقت گاندی صاحب گاندی جی جو تھے وہ متحدہ حصہ تار ہندوستان بچانے کے لیے اپنی جو ہے وہ پوائنٹس وغیرہ لکھ کے لے کے جاتے تھے اور وقت لگاتے تھے اس کو پرزنٹ کرنے میں گفتگو کرنے میں اور جناح صاحب کی ایک بھاری آواز کے اندر نو جو تھی ان کے اوپر سارا پانی پھیر دیتی تھی ٹھیک ہے وہ جو نو تھی قائد کی وہ پانی پھیر دیتی تھی یہ پوری جو سازش گھڑی تھی ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ اور تھری فورت میجارٹی کے ساتھ سارا ملمہ جو تھا پی ٹی آئی کا وہ لدوائی پی ڈی ایم کو اور سب کو زلیل و خار کیا سوشل میڈیا مہم چلا دی میڈیا کی کٹ پٹے کھول دیئے کہ ان کو زلیل کرو اچھی طرح اور اس کے بعد عمران خان پویتر بن گیا اور پاک بن گیا اور اس دوران مجھے بھی گالیاں دے لو تم ٹھیک ہے اور وہ گالیاں بکلو تم اور سوشل میڈیا ٹیم کہاں پہ جا رہی ہوتی ہے مجھے سب سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ رہم آتا ہے پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر جو جنرل کمر جوید باجوا کے حق میں ٹرینڈ چلاتی رہی ہے میں نے آتف راہو صاحب کی ایمیلیں دیکھیں ہیں ٹھیک ہے جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہے میں نے کمر جوید باجوا صاحب کے حق میں کی گئی ٹویٹ کو مریم نواز شریف کے ٹویٹر ہینڈل سے ری ٹویٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے یار یہ مطلب کتنے ویجنری قیادت ہے پی ایم ایل این کی اور خاص طور پر سوشل میڈیا کی کتنی بڑی ویجنری قیادت ہے تو آپ کام پہ جائیے ان لوگوں نے ملک کے جو ہے وہ آگے معاملات سنبھالنے ہیں یا کم از کم یہ جو پیڈ ہیں ان کے جو لوگ ہیں جو کہ اپنی قیادت کے ہی مطلب کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ چاچو کی اور چاچو کی جو پیڈ سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر زبان درازی کرنے میں کوئی حل جو نہیں سمجھتے وہ سکرین شوٹس بحال کے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے ٹھیک ہے اور وہ پھر چاچو نے آتا ہی وہ ساری ٹیم بحال کے جس نے مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف کمپین چلائی ہوئے ہی کمپینیں چلائی ہوئے ہیں اور ماضی کے لوگوں نے بحال رکھے ہو لیکن یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا موضوع وہ ہے کہ قائد گاندی صاحب جو تھے گاندی جی جو تھے وہ آرگومنٹ لے کر جاتے اور قائد کا ایک نو جو تھا وہ کمال کرتے تھا نواز شریف صاحب جو ہیں جن کا یوم پیدائش بھی پچیس دسمبر ہیں ان کا ایک نو جو تھا وہ تینوں گارہ گڑا دکھا گیا نو ٹھیک ہے اب آپ نے اس بات کو انجائے کرنا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے